الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر وجنانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے بلکہ قرآن کریم میں تیس سے زیادہ آیات ہیں جن سے ہم وفات مسیح ثابت کرتے ہیں ایک ان آیات میں سے سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور یہ آیت بھی حضرت مرزہ غلام احمد علیہ السلام نے پیش کی اس ویڈیو میں ہم ان آیات کی تفسیر محمد علی مرزہ صاحب سے سنیں گے جو کہ وہی تفسیر کرتے ہیں جو حضرت مسیح مود علیہ السلام نے کی اور وفات مسیح ثابت کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تفسیر کو جاننے کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی جسم کے ساتھ آسمان پہ میراج کے دوران گے جبکہ حضرت مسیح مود علیہ السلام نے واضح طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ جسم یہ جسم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کا جسم دیا اور جو جسمانی جسم تھا وہ اس دنیا میں ہی رہا اور یہ ہی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا بھی موقف تھا پھر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب وہ نو موجزات آ رہے ہیں جو کفار مکہ تینجبل فارم میں فیزیکل فینامین آف نیچر کو توڑنے والے نو موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ یہ کام اگر ہمیں کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اب وہ مقام آ گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی سے لے کے آن ورڈ آٹھ ماہ او ترقا فی السماء یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں وہ دیکھ لیں کشم ماجیو میں لکھے بازید بستامی جو عرش تک مہنچ گئے بھائی مارو چوٹ جنہیں مرضی اور جناب فجر دی نماز دیتے پڑھی جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی اور پائی سب چوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں ہمارے سامنے چڑھیں آٹھ ماہ یہ ڈیمانڈ تھی نومی ڈیمانڈ ان کی یہ تھی وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُ اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے نازل ہو کر ایک کتاب بھی نہ لے کر اترے اوپر سے ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کتاب کو ہم پڑھ لیں پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے آپ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے سانو تا نہیں نظر آن دی کتے سینے تا نازل پہ ہون دی ہے آسمان سے آپ نازل ہوں اور آپ نے کتاب پکڑی بھی ہو ہم اس وقت ہیں کہ ہاں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے اب آپ ذرا جواب سنیں اور پھر غور و تفکر کریں ان لوگوں کے باطل تابوں کے اوپر کیا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُمْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو پاک ہے میرا رب میں تو کچھ نہیں ہوں بجز اس کے کہ ایک انسان ہی ہوں اور اللہ کا رسول یعنی میرے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے میں تو انسان ہوں اور اللہ کے رسول ہوں پیغمبر ہوں میں نے کب خدای کا دعویٰ کیا ہے یا میں نے کب ایکسٹرانڈری اس قسم کی قوتوں کو دعویٰ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یعنی میرے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے میں تو انسان ہوں اور اللہ کے رسول ہوں پیغمبر ہوں میں نے کب خدای کا دعویٰ کیا ہے یا میں نے کب ایکسٹرانڈری اس قسم کی قوتوں کو دعویٰ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں میں کر سکتا میں تو نہیں ہوں کچھ بھی بجوز اس کے کہ میں ایک انسان ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف ہے کہ وہ ایک انسان کو اس کے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے بلکہ یہ حیات مسیح کا عقیدہ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں بلکہ یہ عیسائیوں نے پھلایا ہے انہوں نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاذ بس پکڑ لینا کوئی مسیح ہے اس نے کہا رومیوں کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہونی ہے لہٰذا جیسے ہمارے پولیس والوں کیا پتا ہے وہ آئے ہیں آئیڈنٹیفائی کون کرے گا تو انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاذ بس پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاذ اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھا آیا اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفہہ سیل جو ہیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہواری کو یہودہ کو انہوں نے خرید لیا اور جس کورٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے ہواریوں کے ساتھ تو رات کے وقت وہ چھپ کر کے یہودہ نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلان جگہ چھپا ہوئی اب ظاہر ہے رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو تو اس یہودہ نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے سال لے کر چلیں جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا اے میرے استاد وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگے ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر لینا لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چار فرشتے بھیجے اس کوتھڑی کو اس کی چھت کو پھاڑا گیا فرشتے نیچے اتریں لینا لیں کہ وقتی میں تک مجھے توہر ہی۔ فرہا ہے کہ مجھے توہر ہی کچھ اچھی نسیجہ کو پرسکہ بندلہ فاؤتہ ہی۔ لن کی کو توہر نسیجہ کیا، کیا توہر نسیجہ کیا کہ مجھے توہر ہے، لیکن یک ٹوہر نسیجہ ہے کہ اللہ.: رہا این وعید اندار رہا ہے میں توہر خلالہ مجھے کوئی اور کی نظرہ کریں انہیسا لہتین سے نظرہ وسلم وکو ایسیزہ تیسلہ۔ وہ مصر别 فرصاح کیا ، حقیقت اس سے کوئی دعائی۔ وہ کیب کلید ہے۔ لایکنید دکھیں جزی لیمانے کے لیمانے وقتی بڑیرین واقعی نوسنسنس اس کے لیمانے والنین وقتی میں یہ فکر نہیں لیمانتا ہے۔ آسکاری فرصاح کیا یہ ہے۔ ظلٹ کے لیمانے والای سلب ہمیں۔ توڑی نوار جنوارابی پتیار ہمیں. لكن لم تصول کرو جو آسان اس کے لیمانے اگر you are going to be in a pathetic state on judgment day let me warn you one more time this is a simple explanation from the Quran سلیپComm Jonathan اب چڑنے سے بچا لیا کس طرح بچایا وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو مسیح کی شکل دیگی نعوذ باللہ میں ظالے اور ایسا مکمل مسیح بنا دیا گیا اس کا اس کو آپ بھی نہیں پتا سکے کہ میں مسیح نہیں ہوں اور شکل بھی اور روح بھی اس کی بالکل مسیحی ہو گئی چنانچہ فرشتے اترے انہوں نے اسمان پہ چھت کھو دی مگورچہ بنایا یعنی ایک کھلا سراخ کیا اس کو امولی مگورچہ کہتے ہیں مگورچہ بنایا اس میں سے نیچے اتارا اس جھوٹے مسیح کو نعوذ بھی لمندہ لے اس کو اتارا اصلی مسیح کو اٹھایا اور اوپر چڑے ان کو ادھر ایک منٹ ہے ہم چھت بند کر لیں پھر انہوں نے اس کے مرمت کی مکمل یہاں تک کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا رہا کہ یہاں سراخ ہوا کرتا تھا مکمل اسی طرح چھت پھر مسیح کو لیا اوپر اوڑ گئے کہاں جا کے چھوڑا چوتھے اسمان پر اللہ کے بچانے کی ترقی یہ حکمت جو ہے یہ مولوی کو تو زیب دیتی ہے خدا کو تو بالکل زیب نہیں دیتی ہے اس لئے یہ حکمت سے آرہی ہے ساری سکیم ہی حکمت سے آرہی ہے حد سے زیادہ جاہلانہ سکیم بنتی ہے اگر اس کو ظاہری طور پر مانا جائے ایک تو نبی کو اتنا زلیل کر دینا کہ اس کی شکل کا ایک بدبخت کافر بنا دینا اور اس کے ماں کو زلیل کر دینا اس کے ماننے والوں کو زلیل کر دینا کہ اس کافر کی لاش سے لپٹ لپٹ کروئیں اور اس کو بوسے دیں اور اس کو احترام سے اٹھا کر لے کے جائیں یہ مزاق یہود سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ اپنے پیاروں سے مزاق کر رہا تھا اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ تصور کو جوتیاں ماننے کو دیل چلتا ہے ایسا زلیل تصور بڑے مزے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ منزل قرآن کے لیے یہ فرمایا ہے اور پھر آگے کیا ہوا کون جیتا یہود جیتے کہ اللہ جیتا اس ترکیب کے بعد یہود کو کیا دکھائی دیا یہود کو یہ دکھائی دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس سے صلیب پر چڑھا جا رہا ہے بین ہی مسیح ہے اور انکار بھی نہیں کر رہا چڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ لانت ڈالو مسیح بغیرہ میں کہاں سے مسیح ہو گیا میں تو تمہارا ہی بھائی بند ہوں میں یہ چھوڑو بلکل نہیں بڑی جورت سے جاتا ہے انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے اور یہ مزاق کس سے ہوا غلط کون ثابت ہوا یہودی کے اللہ کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے تو یہودیوں نے کیا دیکھا ان کے کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی تو وہ یہودیوں کی نصر جس نے یہ دیکھا ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی وہ جب مر جائیں گے اور خیامت کی دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفتش نہیں دوگی اللہ ان کو کہا جاؤ جہنم میں تُو نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا وہ کہیں اللہ اللہ کو رو یہ کیا بات ہو رہی ہے کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا اللہ کہا کہ وہ جو یاد نہیں تھا وہ صلیب پر لٹکایا تھا اس کو وہ مسیح کا دعوے کیا کرتا تھا وہ تو بائبل نے کہتی تھی کہ صلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی عطاعت کی تیرے بات کو سچا مان لیا یہ کونسا انصاف ہے بڑے تم بے وکوف وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا ایسی شکر بدلائی تھی کہ تبھی ہوا تک نہیں لگنے دی تو اس سے یودی کیا کہہ نہیں بچائے کہ وہاں بھی سبحان اللہ تیرے بھی خدای کی حد ہو گئی تبدیل کیا اشارت طرح ہمیں بھی پتہ رکھ لے دیا اور اب پکڑ رہے کے جاؤ جہل کوئی تک ہے اس میں اشارت طرح کنایا ترویس میں کوئی تک نظر نہیں آتی اور اپنی طرح سے اللہ تعالی نے کمال کر دیا پھر بچانا مقصد تھا بچانا تھا تو تھوڑا سا اور اونچہ کر دیتا ان کی پہنچ سے تو باہر تھے ان کو دکھاتا تو صحیح جن کو ظلیل کرنا تھا جن کو شکست دینی تھی جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو ان کو دکھاتا وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے اور دکھاتا یہ گئے مسید دیکھو اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی اور کہاں تک ان کی ریشت تھی پہلے اسمان پر چھوڑ دیتا چلو جو چڑھائی شروع کی ہے چوتھے اسمان سے پہلے پھر ان کو نہیں چھوڑا اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے نہ مردوں میں نہ زندوں میں بچارے دو ہزار سال ہو گئے ہیں سولیٹری ملی ہوئی ان کو مولویوں کو دس سال کے تنہائی مل جائے تو چکھیں لگر جائیں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودیوں نسل تھے یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن یورو شلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنا دیتے تھے اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی انہی پیڑی شاہ ہے مولوی انہی پیڑی شاہ ہے کہ نبی روی کام نہیں کرنے دا یعنی وہ جو علماء یہود تھے انہوں نے قوانٹیٹیٹیو لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کر دیا تھا قوانٹیٹیٹیو لی قوالٹیٹیو لی نہیں قوانٹیٹیٹیو لی تب ہی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ اٹھایا ہے نا تب ہی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ اٹھایا ہے نا ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیئے تھے ان کی زندگی میں تو صرف بارہ مندیں ان پر ایمان لے کے آئے نا یعنی میرے پاس یہ کیپیڑیٹی نہیں ہے میں تو انسان ہوں اور اللہ کے رسول ہوں پیغمبر ہوں میں نے کب خدای کا دعویٰ کیا ہے یا میں نے کب ایکسٹرانڈری اس قسم کی قوتوں کو دعویٰ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں کب ایکارا سوگلے علا تسیلہ صلی علی محمد